نمسکار دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دوستوں آپ سبھی کو بتا دیں کہ آپ کی زندگی ختم کرنا چاہتا ہے یا تین اپنے لوگ جی ہاں دوستوں وقت رہتے ہو جائیے ساودھان اور نہ بہت بڑا انرث ہو جائے گا جی ہاں دوستوں آنے والی دو دنوں کے اندر ایک بڑا حادثہ ہونے والا ہے اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ دوستوں ہم نے اس ویڈیو کا نرمان اسی لیے کیا ہے تاکہ آپ سنکٹ سے پہلے سترک پہنچ جائے جی ہاں دوستوں اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دو دنوں کے بھیتر آپ کو کون کون سی خوش خبری بھی ملنے والی ہے اور کون کون سی کارے آپ کو بھول کر بھی نہیں کرنا ہے آپ کو آنے والے دو دنوں کے بھیتر لف لائف میں سواستے میں کریئر میں پاریوارک جیون میں شکشہ کے کشتر میں کیا کیا ساوڈھانی بھی برتنی ہوگی وہاں گرہ گوچر کے آدھار پر ہم آپ سبھی کو بتانے والے ہیں اس لیے ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ماتا رانی کے سبھی سچے بھکت ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک سچے من سے کیجئے گا جی ہاں دوستوں اور کمنٹ میں جائے ماتا دی ضرور لکھئے گا ماتا رانی کی آشیرواد سے آپ کی ساری دکھ درد کشت سنکٹ سمسیائیں سب کچھ سماپت ہو جائیں گے تو ضرور ایک پیارا سا لائک کیجئے گا دوستوں جس بات کی امید بھی نہ تھی وہ ہو چکا ہے اس عورت نے ساری حدیں پار کر دی ہے اب ہم چھپ نہیں بیٹھیں گے اب آپ کو ہر ایک حقیقت ہے بلکل ایک ایک پننے کو کھول کر رکھ دیں گے یہ عورت کوئی اور نہیں کوئی پڑھائی نہیں آپ کی اپنی ہے اس پر آپ آنکھ مون کر بھروسہ کرتے ہیں لیکن اس نے عید کے پیچھے آپ کے اوپر ایک بھینکر تانترک کریا کروا دی ہے کئی پرکار کے تانتر منتر اور ٹوٹ کے آپ کے اوپر کروا دی ہے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے پہلے بھی اس عورت نے آپ کے اوپر کئی پرکار کی خطرناک کریا کروای ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کئی بار آپ کی جان جاتے جاتے بچی ہے یاد کر کے دیکھئے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ کو پورا وشواس تھا کہ آپ کا کام بن چکا ہے لیکن بنا ہوا کام بھی اچانک بگڑ گیا ہے کئی بار ستھتی ایسی بنی ہے کہ آپ کیسا لگا ہے کہ آپ کی جان ہی چلی جائے گی لیکن آپ کے دیوی دیوتا یا پھر یوں کہے پنشڑ ہے کہ آپ کی رکشہ کرنے کے لیے تت پر کھڑے رہتے ہیں اور انہی نے آپ کی جان بچائی ہے ورنہ اس عورت کی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آپ کی جان لینے میں اور ہم کوئی پہلی بار آپ کو سترک نہیں کر رہے ہیں اپنے پچھلے کئی ویڈیو میں ہم آپ کو اس عورت کے بارے میں سنکیت دے چکے ہیں لیکن آپ ہیں کہ ہوشیار ہوتے ہی نہیں ہیں آپ کو تو ہر بات جھوٹھی لگتی ہے دوستو یہ آپ کی کمی نہیں ہے آپ کی راشی کے جاتکوں کی ہر ایک جاتک کی یہ کمی ہے آپ کی راشی کا یہ سوہبھاو ہے کہ آپ کو کسی کے دوارہ بتائی گئی باتیں اچھی تو لگتی ہے سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن آپ ان باتوں کی وجہ سے اپنے جیون میں بدلاؤں نہیں لا پاتے ہیں ہوشیاری نہیں پڑ پاتے ہیں اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی ہی لاپروہی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کئی پریشانیاں کھڑی ہوئی ہیں اس ویڈیو کو آپ کوئی سادھارن ویڈیو نہ سمجھ ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک آخری چھتاونی کیونکہ اب تک آپ کے ساتھ بہت ساری ایسی گھٹنائیں گھٹ چکی ہے جنہوں نے آپ کے جیون میں کئی پرکار کی وناش لیلا کی ہے لیکن اب کچھ بہت بڑا کچھ بہت ہی بھینکر ہونے والا ہے اور اس عورت نے آپ کے لیے بہت بڑی کریا کروائی ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہم اس ویڈیو میں آپ کو ہر ایک بات کھل کر بتائیں گے ہمیں کوئی سنکوچ نہیں ہے دوستوں کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے جیون میں بدلاؤ آئے آپ کا جیون سندر ہو سکھی ہو کیونکہ ہم آپ کی راشی پر بہت لمبے سمیسے نظر بنائے ہوئے ہیں اور ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ ایک بھاوک انسان ہوتے ہوئے بھی پریشانیوں سے جھون رہی ہیں کشت میں پڑے ہوئے ہیں آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے لیکن آپ کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ جو برا ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ آپ کے اپنوں کا ہی ہوتا ہے خاص طور سے بھرا پورا بھروسہ کرتے ہیں وہی آپ کو پیٹھ کے پیچھے دھوکہ دینے سے ایک بار بھی نہیں سوچتے ہیں یہ سب باتیں دیکھ کر ہمارا من دکھی ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہم آپ کو بار بار چتاور سب جاتے ہیں سترک بناتے رہتے ہیں یدی آپ ہماری بات کو گمبھیرتہ سے نہیں لیں گے دوستوں تو ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی ویڈیو آپ کو پورا دیکھنا ہے ہم بہت محنت کرتی ہے دوستوں آپ کے لیے اور آپ کے لیے سروتتم جانکاری لے کر آتے ہیں اس پرکار کی جانکاریاں لانے کے لیے بہت ادھیان کرنا پڑتا ہے دوستوں بہت کھدانا پڑتا ہے جیوتش شاستر کو یہاں تک کی آدھاتم کو کئی پرکار کی جانکاریوں کو کھنگالنا پڑتا ہے تب ایک سروتتم جان نکل کر آتا ہے اور وہ جان ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اور آپ ان باتوں کو یدی اچھی طرح سے سمجھ جائیں اپنے جیون میں اتار لے تو نشچت طور پر آپ کے جیون کو سورگ بننے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے تو بس ہمارا آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور یدی آپ کو ساری جانکاری اچھی لگی پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک بھی اوشش کر دیا کریں تو چلیے دوستوں بینا سمجھ گوائیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ایک آپ سے نویدن ہے کہ کومیڈی میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جائے ماہ سنتوشی رکشہ کرو جائے ماہ سنتوشی کرپا کرو اوشش لکھیں اور ایک بار نہیں تین تین بار لکھیں دوستوں یہ آپ کا بھاو ہے آپ کی پتی ہے جو ماتا کی کرپا آپ کے اوپر لے کر آئے گی اور آپ کا جیون بدل جائے گا دوستوں اور ہم بھی ماہ سنتوشی سے یہ کامنا کریں گے کہ آپ کی ہر ایک اچھا پوری ہو ہر منو کامنا پوری ہو اور آپ کا جیون سندر ہو جائے دوستوں اس عورتیں آپ کے اوپر بھینکر کریا تو کر دی ہے لیکن اب آپ اس کے پرنیام بھی بہت رہو گے پرنیام بھوگتنا تو نشچت ہے کیونکہ کوئی بھی کریا جب کی جاتی ہے تو اس کا پربھاو جیون پر آتا ہی ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو ان پرنیاموں کو کم کرنے کی کونسی ضروری اپائے ہے کونسی ضروری ساوڑھانیاں ہے سب کچھ بتائیں گے اور ویڈیو کے انت میں ہم آپ کو اس مہلا کے بارے میں بھی بتائیں گے اس کا نام بتائیں گے اور یہ آپ کو کہاں ملے گی یا نہیں یہ کہاں رہ کر آپ کے اوپر جانچ کر رہی ہے سب کچھ آپ کو جاننا بہت آوے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک بہت ہی زبردست بہت ہی شکتشالی اپائے بھی بتائیں گے اس اپائے کو ایک بار کرنے ماتر سے آپ کس عورت کے دوارہ کی گئی کسی بھی تانترک کی آپ کو اس کے اوپر واپس لوٹ آ سکتی ہے ہاں ہو سکتا ہے دوستوں کی ایسا بھی ہو کہ آپ کو ہم جو سنکیت نے ان سنکیتوں سے ہی سپشٹ طور پر سمجھ میں نہ آئے یہ عورت کون ہے کیونکہ دوستوں کسی کا بھی سپشٹ نام بتا پانا تو سمبھو ہی نہیں ہے اور یدی پتا ہو تب بھی بتانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ویدھی کے ویدھان میں بادھا ڈالنے کے جیسا ہوتا ہے ایشور نے سب کچھ بنایا ہے اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے یدی عورت آپ کے اوپر تانترک کریہ کر رہی ہے آپ سے دشمنی مانتی ہے آپ کو برباد کرنا چاہتی ہے تو یہ بھی ویدھی کا ویدھان ہے تو ایسے میں اس ویدھان میں بادھا ڈالنا ٹھیک نہیں ہے یہ ایشور کی کاریہ میں بادھا ڈالنے جیسا ہوگا تو ہم آپ کو سنکیت تو دے دیں گے لیکن سپشٹ طور پر شاید آپ کو نہ بتائیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا لیکن اس کا ایک زبردست اپائی یہ ہے دوستوں کہ ہم آپ کو ایک ایسی کریا بتائیے جس کو آپ کریں گے تو اس عورت نے جو بھی تانترک کریہیں آپ کے اوپر کی ہے وہ واپس اسی عورت کے اوپر چلی جائے گی اور جو گھٹنائیں آپ کے ساتھ گھٹ رہی ہیں یعنی کی آپ کے جیون میں جو اور چنے اور ساڑھیاں بادھائیں ٹینشن، تھکان، تناو اور بھی کئی ساری پریشانیاں جو آپ کے جیون میں ہیں وہ اس عورت کے جیون میں پہنچ جائے گی یعنی کی اس کی تانترک کریہ اُلٹی پڑ جائے گی اور جب آپ دیکھیں گے کہ کون ہے بھائی عورت جو آپ کے جیسی سمسیاؤں سے پیڑت ہو گئی ہے آپ ترنت سمجھ جائیں گے اور اس سے دوری بنا لیں گے یہ بہت ہی شکتشالی اُپائے ہے دوستوں اس اُپائے کو دیکھنے کے لیے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا آندھر پردیش کا ہوگا یدی آپ ویڈیو کو بیچ میں چھوڑ دیں گے تو نشچت طور پر آپ اپنی زندگی میں بہت بڑا دھوکہ کھائیں گے اور آپ سویم اپنے ساتھ ہی بہت پڑی نائنسافی کر بیٹھیں گے آپ کے اندر ایک کمی ہے دوستوں گھر کی کمی آپ جیون میں جہاں ضروری ہوتا ہے وہ کبھی مٹھائی سے کام نہیں لے پاتے ہیں ویسے تو آپ کے اندر دھہری ہے لیکن پتہ نہیں کیوں کچھ ایسے گرہوں کی یوگ ہیں کہ آپ ہاں ضرورت ہوتی ہے اس جگہ پر دھہری کا پریچے نہیں دے پاتے ہیں اور ضروری باتیں آپ سے مس ہو جاتی ہیں تو اب آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے اب تھوڑا اپنے جیون کے بارے میں آپ کو سترک رہنا ہے اور جو بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس بات کو گمبیرتہ سے سمجھنا ہے دوست ہو تو یقین مانیے کہ آپ کے آس پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے اپنے ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں لیکن اندر ہی اندر وہ آپ کو اپنا بہت بڑا شترو مانتے ہیں اور اس کا پرمان یہ ہے دوستوں کی آپ کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے انسان آپ کے کام تو نہیں آتے ہیں بلکہ اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی ان سے سلاح لے کر دیکھنا کسی بھی کاریے کو کرنے کے پہلے ایک بار اس سے پوچھنا آپ کے غلط کام میں بھی آپ کو بڑھاوا دیں گے آپ کو پروتساہت کریں گے اور آپ کے ہسنے کا آپ کے علجنے کا انتظار کریں گے جب آپ دکھی ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ سے بہت حالچال پوچھتے ہیں لیکن جب آپ کے جیون میں سکھ کیول آتی ہے تو انہیں بہت جلن ہونے لگتی ہے ان کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں لوگ آپ سے دوری بنانے لگتے ہیں کٹنے لگتے ہیں من ہی من ان کے من میں یہ چلتا رہتا ہے کہ اسے سکھ پرابت کیسے ہو گیا یدی آپ کے سکھ میں دکھی ہونے والے انسان بھی آپ کے اپنے تو ہے لیکن نام کے لیے ہے کیول اپنے اصل میں بھی آپ کے شکترو ہیں آپ انہیں پہچاننے میں اکثر غلطیاں کر جاتے ہیں اب گلتی آپ کریں بھی کیوں نا کیونکہ آپ تو ایسے انسان ہیں نہیں جو دو چہرے لگا کر گھومتے آپ تو سب کے لیے سچی اور اچھی ہے جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہی آپ دوسروں کو دکھاتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں ہے دوست یہی آپ کی گلتی ہے آپ نے پہچان نہیں پاتی ہے تو چہرے والے انسان ہے آپ کے سامنے کچھ اور اور آپ کے پیٹھ کے پیچھے کچھ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی انسان کے بارے میں کچھ سنتے بھی ہیں یا آپ دیکھ بھی لیتے ہیں کیا انسان آپ کے ساتھ گلت کر رہا ہے لیکن آپ بھاوناوں میں بہ جاتی ہے اور اس انسان کی چکنی چپڑی میٹھی میٹھی باتوں میں آ جاتی ہے اور اسے ماف کر دیتے ہیں ان سب باتوں کی وجہ سے کئی بار والی سانیاں اٹھائی ہے کئی بار تو کر تکلیف ہے صحیح ہے لیکن ایسے لوگ آپ کے لیے بہت زہری لے ہوتے ہیں یہ زہر کا کام کرتے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں دوستوں کی یہ لوگ میٹھا زہر ہے جو آپ کے جیون کو برباد کر رہے ہیں اور انہی میں سے شامل ہے یہ ایک عورت اب اس عورت کا نام تو آپ کو پتا ہی رہے ہیں لیکن آپ کو اس عورت سے سترک رہنے کی بہت ادھک آوششتہ ہے دوستوں کوئی پہلی بار نہیں ہے جو آپ کو ہم ہوشیار کر رہے ہیں بار بار بتاتے ہیں لیکن آپ ہی سترک نہیں ہوتے ہیں تھوڑا سا اپنے دماغ کو تھوڑا ہی ہے اپنے آس پاس چاروں طرف ہونے والی گھٹناوں پر گوھر کریے کول آپ کے ساتھ کیسا برطاو کر رہا ہے تھوڑا باریکی سے سمجھنے کی کوشش کریے کیونکہ دوستوں ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنا بہت اکول تو ہے کہ آپ اچھے برے کا اندازہ بڑی آسانی سے لگا سکتی ہے لیکن آپ کے اوپر بھاونا کا پتا چڑھا رہتا ہے آپ کی آنکھوں پر بھاوناوں کا چشمہ ہولی کی وجہ سے آپ دیکھ نہیں پاتی ہے ستی حقیقت آپ کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتی ہے چھپ ہو جاتی آپ سے دوستوں یہ جو عورت ہے اس عورت کی ایک سب سے بڑی خوبی یہی ہے یہ عورت آپ کو جب دکھی دیکھتی ہے تو یہ آپ کے نزدیک آتی ہے اور آپ سے بھاوناتمک باتیں کرتی ہیں آپ کو حمد بڑھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن دوستوں یہ عورت کا دکھاوا ہے ناٹک چاہیے اصل میں یہ عورت آپ کے نزدیک آ کر یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کے اتنے دکھی ہیں آپ کا تو کتنا بڑا ہے آپ کتنے کشت میں ہیں اور آپ کے بیچ کے بھی چاہیے ان سب باتوں کو یاد کر کر چکی ہوتی ہے جی ہاں دوستوں دھیان سے سنیے اس عورت کا نام جا اکشر سے شروع ہوتا ہے اور اس کی راشی ورشچک ہے یہ عورت بہت خطرناک ہے آپ کے لیے تو آپ کو کیا کرنا ہے بس آپ کو سترک رہنا ہے اور اب دھیان سے سنیے ہم آپ کو جو بتا رہے ہیں بس ان باتوں پر غور کرنا ہے تو سب سے پہلا کام دوستوں آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ کو اپنا سرکشہ گھیرا مضبوط کر لینا ہے کیونکہ دوستوں تانترک کریا تو آپ کے اوپر ہو چکی ہے لیکن تانترک کریا کا پرباہ آپ کے اوپر کم ہے ابھی کمزور ہے کیونکہ دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ نے تھوڑی اپنی جانکاری کا پریوگ کر کے اپنا سرکشہ گھیرا مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے پہلا سرکشہ گھیرا آپ کا ہے آپ کے مطر پوروج جن کو آپ نے خوش کرنا اور اورجاوان بنانا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے تانترک پریاؤں کا پربھاو آپ کے اوپر کم ہوتا ہے دوسرا سرکشہ گھیرا یہ آپ نے کل دیوی یا دیوتا کے نام سے دیپک جلانا بھی شروع کر دیا ہے اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایسا ابھی نہیں شروع کیا ہے تو ایسے لوگوں کی بہت بری استحتی ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہ تانترک پریاؤں انہیں پوری طرح سے مٹا دے گی برباد کر دے گی لیکن دوستوں ابھی بھی سمیں آپ لوگ ان کاریوں کو کرنا بلکل ہی شروع کر دیجئے اور یہ کاریے کون سے ہیں پہلا یہ کہ اپنے مطر اور پوروجوں کو بھوجن دینا شروع کریے روز دیجئے دوستوں جیسے آپ اور ہم روز بھوجن کرتے ہیں ہمارے مطر پوروجوں کو بھی روز بھوجن اور درپن چاہیے جب بھی آپ سنان کریں اپنے پتروں کے نام سے اپنی انجلی اف جل بھر کے اور انہیں ترپن اوشش کریں یا جلا کتنوں کو جائے گا اور ان کی پیاس مٹائے گا دوسرا کہ جب بھی آپ بھوجن بنائے تو مہلاؤں کو چاہیے کہ پہلی روٹی گائے کے لیے اور آخری روٹی کتے کے لیے بنائے اور ذرا بھی آٹا یعنی مارا ہوا اٹھ اپنے گھر میں پلیز بھائیہ کہیں پر بھی نہ رکھیں اور جو روٹی بنائی ہے انہیں جانوروں کو اوشش جلائیں جب بھی ان جانوروں کو روٹی کھلائیں یعنی کی گاڑی کو اور کتے کو تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پرش ہی روٹی کو کھلائی کوئی مہلہ کوئی بچی کوئی لڑکی روٹی نہ کھلائے اور روٹی کھلاتے سمیں اور اس کا مکھ دکشن دشا کی اور ہونا چاہیے بس ان کاریوں کو کرنے سے آپ کے مطر ارجاوان ہو جائیں گے شکتی شالی ہو جائیں گے آپ کے آس پاس سرکشہ گھیرا تیار کر دیں گے آپ کے پہلے رکھشک وہی ہے دوستوں دوسرا آپ کے کل دیوی دیوتا یدی آپ کو اپنے کل دیوی یا دیوتا کی جانکاری ہے تو آپ ایک بار ان کے منگوائی ہے اسے پرارتھنا کرائیے وہ آپ کی ہر منو کامنا پوری کریں گے اور کل دیوی یا دیوتا کا کام ہی ہوتا ہے آپ کے کل کی رکھشہ کر رہا تھا آپ کی رکھشہ کریں آپ کے کل کے پالنہار ہے یدی آپ بول کے بارے میں نہیں پتا ہے تو پتا کرنے کی کوشش کری ہے اور جب تک آپ کو جانکاری نہ ملے تب تک آپ ان کے نام کا ایک دیپک اپنے گھر کی دہلیز پر یعنی مکھے دروازے کی دہلیز پر جلائی ہے دیپک کی باتی کا مکھ باہر کی اور ہونا چاہیے اور دیپک دہلیز کے ٹھیک بیچو بیچ جانا چاہیے یہ ادھکاری آپ کو نشجت طور پر کرنے ہے تو پوروجوں کو خوش کرنا ہے کہ آپ کا سرکشہ گھیرا مضبوط ہو جائے گا تانترک کریاؤں کا آپ کے اوپر پربھاو بہت ہی کم ہوگا نہ کہ برابر ہی ہوگا اب آپ کو یہ بھی جاننا ہے کہ آپ کے اوپر کس پرکار کی تانترک کریاؤں ہوئی ہے یا پھر تانترک کریاؤں کب ہوئی ہے کیسے ہوئی ہے تو یاد کرنے کی کوشش کریے دوستوں آپ کو آپ کے گھر میں تانترک کریاؤں کی کچھ سنکیت اوشش ملے ہوں گے اور تانترک کریاؤں کی سنکیت کیا ہوتے ہیں تو تانترک کریاؤں کئی پرکار سے کی جاتی ہے لیکن سامانی طور پر کسی کی انسان کے اوپر یا کسی کے گھر میں تانترک کرنے کے لیے اُلُّو کے پنکھ کا پریوک کیا جاتا ہے یا پھر بالوں کا پریوک کیا جاتا ہے یا پھر لال یا کالے رنگ کا کپ اور نیبو اور مرچی اور بھی تمام طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ جڑی ہوتی ہے ان کا بھی پریوک کیا جاتا ہے تو ان میں سے کچھ نہ کچھ آپ کے گھر میں کبھی ملا ہے کی نہیں پچھلے کچھ سمیے میں آپ دھیان سے دیکھیں آپ کے گھر میں کہیں پر اناوشک طور پر بال پڑے ہوئے ملے ہیں آپ کو کوئی لال رنگ کا کپڑا یا پھر تھوڑا بہت سندور یا پھر کوئی ہری مرچی کا ٹکڑا یا لال رنگ کا کوئی بھی پوجہ پاٹھ کا سامان جو آپ ہی نہیں رکھا لیکن آپ کے گھر میں پڑا ہوا ملا ہو یا پھر نیبو یا پھر کوئی پنکھ وغیرہ ہے ان میں سے کوئی ایسی سامگری جو آپ نے کبھی نہیں رکھی لیکن آپ کے گھر میں ملی ہے یدی ایسا ہوا ہے تو پھر سمجھ آئی کہ آپ کے اوپر پہن کر تانترک ریا ہوئی ہے تو ان تانترک ریاوں سے بچنے کے لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کو تو کاریتو یہ کرنے ہیں کہ اپنے مطر پوروج اور اپنے کل دیوی یا دیوتا کو پرسند کرنا ہے اور اسے پرارتھنا کرنی ہے کہ وہاں آپ کی رکشہ کریں دوسرا کاریت آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کو شد کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو اپنے گھر میں ہر ایک کونے میں گنگا جلکا کام کرنا ہے اور گھر کے بیچوں بیچ یعنی کی برمستان میں جانے آنگن میں آپ کو ایک کٹوری میں کپور اور لوگ بان چلانا ہے اور یہ کاری آپ کو شام کے سمیہ کرنا ہے ان دونوں سے آپ کا گھر شد ہو جائے گا سکاراتمک اورجہ آپ کے گھر میں پرویش کر جائے گی اور کوئی بھی تانترک کریا آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گی لیکن ان کاریوں سے آپ کے اوپر کی گئی بھائنگ کر تانترک کریا کٹ نہیں پائے گی اس کے لیے کو کٹنے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا ایک بہت ہی شکتی شالی اوپائے اب یاد رکھئے دوستوں کی کسی بھی پرکار کی بھائنگ سے بھائنگ تانترک کریا کی کار کیول دو ہی دیوتاؤں کے پاس ہے ویسے تو سب ہی دیوی دیوتا کسی کی بھی کٹ کبھی بھی کر سکتے ہیں دیوی شکتیوں کا سیمانکن کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے دوستوں لیکن مکھے طور پر دو ہی دیوی دیوتا ہے جو تانترک کریا کی کارٹ کے لیے جانے جاتے ہیں اور بہت جلدی کاریے کرتے ہیں پہلے ہنمان جی اور دوسری ماں سنتوشی یہ اوپائے آپ کو ماتا سنتوشی سے جڑا ہوا ہے جو ہم بتانے جا رہے ہیں آپ کو یہ اوپائے ایک بار اوشش کر لینا چاہیے اب چاہے آپ کو وشواس ہو یا نہ ہو شک ہو یا نہ ہو جائے آپ کو یقین ہو یا نہ ہو لیکن ایک بار ہمارے کہنے سے آپ اس اوپائے کو کر کے اوشش دیکھیں ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو سو پرسنٹ اپنے جیون میں محسوس ہوگا دوسرے ہی دن سے آپ کو پریورتن محسوس ہونے لگے گا تو دھیان سے سنیے دوستوں کیا ہے اوپائے تو آپ کو کیا کرنا ہے دوستوں اس شنیوار کے دن آپ کو سات پان کے پتے لے کر آنا ہے اور ایک ناریل لے کر آنا ہے یہ دوستوں لائن سوخا ہوا ہونا چاہیے اور لال رنگ کا کپڑا لے کر آنا ہے کپڑا گورا ہونا چاہیے اب یہ تین چیزیں لے کر آپ کو اپنے گھر آ جانا ہے اب راتری کو نوزار بجے نہا دھو کر اس ناندھیان کرنے کے بعد ماں سنتوشی کو یاد کرتے ہوئے ایک گائے کے گھی کا دیپک جلانا ہے اور اس کے بعد جو پان کے پتے آپ لے کر آئے ہیں اور پان کے پتوں کو ماں سنتوشی کے چرنوں میں رکھ دینا ہے اس ناریل کو بھی اور لال کپڑے کو بھی ماں سنتوشی کے چرنوں میں رکھ دینا ہے یدی آپ کے گھر میں ماں سنتوشی کی فوٹو ہے تصویر ہے تو ٹھیک ہے نہیں ٹھو کوئی بات نہیں ہے آپ ماتا کے نام سے جو دیپک جلائیں گے اسے ہی ماں سنتوشی کا سوروپ مان کر آپ یہ کریا کر سکتے ہیں ویسے بھی دیویے شکتیوں کا کوئی سوروپ نہیں ہوتا وہ اوڑ جا سوروپ ہوتی ہے تو شد سوروپ اور کا دیپک کی جیوتی ہی ہوگا تو آپ کیا کریں گے اب آگے دھیان سے سنیے آپ کو ان پان کے پتوں پر شہد سے لیا دوستو ماں سنتوشی کا بیج منطر ہے اور ایک آکشری منطر ہے بہت ہی شکتیشالی ہے تو ہر ایک پتے پر ایک بار آپ کو شہد سے کے لیے لکھنا ہے تو اس پرکار ساتوں پان کے پتوں پر آپ کلین لکھ دیں گے اور ان پتوں کو خنہ ماں سنتوشی کے چرنوں میں رکھ دیں گے اس کے بعد آپ نے جو ناریل لیا ہے اس ناریل پر اس لال کپڑے کو لپیٹیں گے اور اس لال کپڑے پر لال سندور سے ہی آپ کو کلین لکھنا ہوگا یہ دوستو اور اسے لال رنگ کے دھاگے سے لپیٹ دیں گے جسے ہم کلاوا یا پھر رولی کہتے ہیں اور اس کے بعد اس سامگری کو آپ کو اپنے گھر کے پوجہ گھر میں اس تھا کر دینا ہے ماں سنتوشی کا سوروک مان کر اب سات دنوں تک آپ کو لگاتار ایک دیپک نشچت سمائے پر مان سنتوشی کے نام سے ماتا جی کی کوئی بھی آپ کے اوپر تانترک کریا بھوت پرید بادھا یدی کی گئی ہے تو اس سے آپ کو مکتی پردان کریں اتنی شکریہ شکریہ دوستو یاد رکھیں کہ کسی بھی نکاراتمک تانترک کریا کی کاٹ نکاراتمک طریقے سے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ زہر کو ماریں گے دوسرے شہر سے تو ایک شہر تو ہٹ جائے گا لیکن دوسرا زہر جیون میں رہ جائے گا تانترک کریا ہے جو نکاراتمک ہوتی ہے زہر کے سمان ہی ہوتی ہے تو جو تانترک کریا کی خاٹ آپ کو کرنی ہے وہ آپ سکاراتمک شکتی کی مدد سے کریں گے تو آپ کو جیون بھر سکھ پرابت ہوگا اور نکاراتمک کریا سے مکتی بھی پرابت ہو جائے گی آپ کو کسی تانترک کے پاس جانے کی آوشکتہ نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ اس اپائے کو کرنے کے بعد سے اگلے دن سے ہی آپ کی مانسکتہ بدل جائے گی آپ کے من میں اتصاہ بڑھ جائے گا من کی سوچ بننے لگیں گے جیون میں جو رکھا بیٹھے ہیں دور ہونے لگیں گی اور آپ کا آتما وشواس بڑھنے لگے گا لیکن ان سب سے مہتکون بات یہ ہے کہ آپ کو جیون میں سکھ پرابت ہونے لگے گا اب جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جس عورت نے آپ کے اوپر تانترک کریا کی ہے آپ سات دنوں تک اس سامگری کو اپنے گھر میں رکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انہی سات دنوں میں جو گھٹنائیں آپ کے ساتھ گھٹ رہی ہیں یہ جو پریشانیاں آپ کے جیون میں چل رہی ہیں وہیں پریشانیاں اس کے جیون میں بھی گھٹنے لگے گی یعنی کہ اس کے دوارہ کی گئی تانترک کریا اسی کے اوپر الٹی پڑ جائے گی آپ کے اوپر سے ہٹے گی اور اس کے اوپر جائے گی اب سات دنوں کی بات آپ کو کیا کرنا ہے اس سامگری کو آپ کو کسی بہتے ہوئے جل میں پرواہت کر دینا ہے اور اس کے بعد یدی آپ اور ادھک لاب لینا چاہتے ہیں تو پھر سے پنہ اگلے شنیوار کے دن اس کریہ کو دہرا سکتی ہے جب تک کہ آپ کو سنتشتی نہ ہو جائے اس کریہ کو آپ لگاتار دہراتے رہ سکتے ہیں اس کا کوئی بھی دشپرینام آپ کے اوپر آپ کو بہت لاب پرابت ہوگا جی ہاں دوستوں تو ان سب باتوں کو دھیان سے سمجھئے کہ یدی آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو کوئی من میں پرشن اٹھ رہا ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھے ہم آپ کے پرشنوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے بھوتک سوویدھاؤں کی اور دھیان دینے کے لیے یہ کافی اچھا سمجھ ہے اپنے ساماجک جیون کا آنند اٹھائیں اور ایسے دوستوں اور پریچتوں سے بھی بات کریں جن کے سمپرک میں آپ لمبے سمجھ سے نہیں رہے ہیں آج اپنے جاگرتی ستر میں بھی بدلاؤ محسوس کریں گے جو آپ کو اچانک ہی انبھا ہوگا اس سمجھ اپنے من کی بات سننا ہی اچت ہوگا اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں کیونکہ آج پیٹ اور پچان تنتر سے جڑی دکھتیں سامنے آ سکتی ہیں پچھلے کچھ سمجھ سے آپ کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ آپ کو اپنی ڈائٹ میں کافی سارے بدلاؤ کرنے کی ضرورت اہی اور آج آپ کو اس کے اچھے پرینام دکھائی بھی دیں گے اس سے آپ کا مانسک تناو کم ہو جائے گی جو واسطو میں کسی باہری کارن سے نہیں تھا جیسا آپ سوچتے تھے بلکہ آپ کی جیون شیلی کے ہی کارن تھا شاید آپ جتنا سنبھال سکتے ہیں آپ کے پاس فلحال اس سے کہیں زیادہ ہے آپ کے پاس کافی کام ہونے کے ساتھ ساتھ کئی سارے افیئر بھی ہیں ان کے چلتے آپ کو اپنے کام کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑا ڈی ایٹ سکتا ہے جس سے آپ کو بھوشش میں کافی پریشانی ہو سکتی ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ ایماندار رہیں اور آپ کے پاس جو ہے اسی میں تسلی رکھیں آپ نے حال ہی میں جو کڑی محنت کی ہے اس کی ہر دشا سے سراہنا ہوگی آپ کو ایک بونس یا ایک لمبے سمیسے ویتن وردھ کی چاہتھی وہ پوری ہو سکتی ہے آپ کو ایک اچھے وطیعے افسر کی پیشکش بھی کی جا سکتی ہے جس کی اپیکشہ آپ کو نہیں تھی حالانکہ یہ ایک بہت بڑھا نہیں ہے پرنتو یہ سنتوش کی ایک اچھی بھاونہ کے روپ میں آپ میں بھر جائے گا اپنے جیون میں نکاراتمکتہ لانے والے لوگوں سے دور رہیں آپ کو یہ جان کر اچرج ہوگا کہ جسے آپ اپنا ہمراج سمجھتے تھے وہی آپ کے بارے میں اُلٹی سیر ہی باتیں پھیلا رہا ہے ایسے لوگوں سے سافدھان رہیں انہیں اپنے دل و دماغ میں جگہ نہ دیں کوئی نزدیکی دوست آپ کا ساتھ دے گا یہ دوست آپ کا جیون ساتھی یا ماتا پتا بھی ہو سکتے ہیں آج آپ آرام کے موڈ میں ہیں آپ اس کے لیے الگ الگ تکنیکوں جیسے مساج، تیراکی یا خود کا خاص خیال رکھ سکتے ہیں یوگ بھی اچھا بکلپ ہے دن کے دوسرے بھاگ میں یا تو آپ کے پاس مہمان آئیں گے یا آپ کسی کے گھر جا سکتے ہیں پارٹی کرتے ہوئے بھی اپنے سواستے کا دھیان رکھنا نہ بھولیں نہیں تو پیٹ درد سے پریشان ہو سکتے ہیں دوستوں اور پریوار کے بیچ ویست رہیں گے رشتے کا سنہرہ نیم یہ ہے کہ آپ کو اپنے دل کی آواز سننی چاہیے اس بار اپنے دل کو اپنے من پر ہاوی ہونے دے آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے ساتھی کو ڈھنگ سے سمجھ نہیں پائیں گے اس لیے اپنے پریم کے جیون میں ان کی باتوں کو نہ سنیں اپنے دل کی سنیں اور اپنے آتم سممان کو بنائے رکھنے کی کوشش کریں سب سے ضروری چیز جو آپ کے لیے مائنے رکھتی ہے وہ ہے رشتے کی پویترتہ آج ایک نئی نوکری کی پیشکش آپ کے راستے میں آنے کی سمبھاونا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس ویڈیو کو ویرام دیتے ہیں کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو کے ساتھ جی ماہ سنتوشی لکھنا نہ بھولیں ماتا کا سیدھا پریم اور آشیرواد آپ کو پرابت ہوگا شادی ساتھیوں چینل پر پہلی بار آئی ہے تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو اوشی دبا دیں ملتے ہیں اگلے جیانوردک ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد جی ماہتا کی